موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بہترم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سرفراس فیضی اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں جس کا نام ہے ہمیں زمین کے مسائل پہ بات کرنی ہے یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدہ نہیں ساقی یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں دینی مکاتب انسان کی تعمیر کرنے والے ادارے ہیں ان مکاتب کی محنتوں کے نتیجے میں صالح کردار کے انسان معاشرے کو فرہم کیے جاتے ہیں ان مکاتب کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے کردار کو بلند کیا جائے ان کے کردار کو گناہوں سے سماجی برائیوں سے پاک کیا جائے اور ایک صالح انسان بنا کر کے ان اداروں سے معاشرے کو فرہم کیا جائے لہٰذا یہ مکاتب جو دینی مکاتب ہوتے ہیں یہ معاشرے کو سمحاننے والے معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنے والے بہت اہم ترین ادارے ہیں انہی مکاتب کے مسائل پر ہم آج پروگرام میں گفتگو کر رہے ہیں اور ہمیشہ کی طرح اہل علم کی مجلس ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں سب سے پہلے میں ان کا استحفال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مکاتب کے مسائل پر ہماری گفتگو چل رہی تھی شیخ عبدالشکور صاحب آپ سے ہی میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اور گفتگو کا پہلا سوال یہ ہے کہ مکاتب بہت سارے بکھرے ہوئے ہیں ہندوستان میں شہر شہری علاقے ہوں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان کا منتشر ہونا بہت بڑا مسئلہ ہے اس نظام کے کمزور ہونے کی وجہ سے اگر کوئی مرکزی نظام ہو جس کے ساتھ ان کو اٹیج کر دیا جائے جیسے سکولوں میں ہوتا ہے کہ ایک بورڈ ہے اور بورڈ سے سکول سارے اٹیج ہیں ایسے ہی کوئی مکاتب کا بھی ایک بورڈ ہو کوئی فاقل مداریس ہو کوئی ایک مرکز ہو سینٹر ہو جس سے سارے مکاتب اٹیج ہو وہاں سے نساب بھی ملیں وہاں سے ہدایات بھی ملیں وہاں سے ممتہین وغیرہ بھی آئیں وہاں سے مکاتب کے نظام کا ساتذہ کا محاسبہ بھی ہو نساب بھی تیہ ہو یہ ساری چیزیں اگر اس مرکزی ادارے سے ہو تو یہ مکاتب کا نظام جو کمزور ہو گیا ہے اس کو مضبوط ہونے کا فائدہ ملے گا بلا شکاہ اگر کوئی مرکزی نظام مرکزی نظام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان کی سطح پر ہو اگر ایسا ممکن نہ بھی ہو سکے تو کم سے کم صوبے کی سطح پر ہو اگر ایسا بھی ممکن نہ ہو سکے تو کم سے کم شہر کی سطح پر ہو جائے یعنی یا زلہ کے سطح پر ہو جائے مرکزی نظام ہونا چاہیے مکاتب کا چاہے وہ شہر یا زلہ کے سطح پر ہو اس میں فائدہ کیا ہے اس سے مکاتب کا نظام مضبوط ہوگا اور کئی اعتبار سے مضبوط ہوگا یعنی اس میں اسباب مضبوطی کی کیا ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے مضبوط ہوگا ایک تو یہ کہ اس میں محاسبہ کا ایک آپشن رہے گا جب کوئی مرکزی نظام رہے گا تو اس کے تحت کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں انسپیکٹر دینے کا جا سکتا ہے کہ وہ جا کر دیکھیں گے کہ مدارس میں یا مساجد میں مکاتب کا نظام کیسے چل رہے ہیں کیا سازہ آ رہے ہیں طلبہ کیا آتے ہیں کیا چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں پھر تمام باتوں کا اس کا محاسبہ ہو سکتا ہے ایک دوسرا فائدہ مرکزی نظام کا یہ ہے کہ اس میں طلبہ کا جو انتحان ہوگا وہ ایک مرکزی نظام کے تحت ہوگا تو اس میں ایسا ہوگا کہ سوالات تیار کر لیے جائیں گے اور وہ سوالات جو ہیں وہی سوالات ہر جگہ بھیجے جائیں تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ایسا کہ کسی مکتب والے نے اپنے سے سوال بنا کر سوالہ آسان کر دیا یا اس میں کچھ اسی طرح اس میں ایک شق اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ امتحان جو لینے والے مدرسین ہوں وہ بھی اس مدرسے کے نہیں رہیں سسٹم ایسا رہے گا کہ فلا مدرسے مثال کے طور پر جو گرشری میں کوئی مدرسہ ہے تو اس کے مدرسین کرلہ چلے آئیں گے کرلہ کے مدرسین مثال کے طور بمبئی چلے جائیں گے یا بمبئی کے مدرسین ممرا چلے جائیں گے اس طرح سسٹم رہے گا تو اس میں نقل کرنے کا یا کسی قسم کی اقربہ پروری اس طرح کے کوئی بات اس میں اس کا بھی تدارک ہو جائے گا اور پھر اس میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہم اس کو مربوط کرنے ایک مرکزی نظام سے اور ہم یہ کریں کہ جماعت بندی جو ہم نے کی ہے اس کے اعتبار سے ٹھیک ہے کسی مدرسے میں بھی کوئی طالب علم فسٹ لائے گا لیکن اس کے علاوہ پورے بمبئی میں کون فسٹ آیا اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سالانہ جو ہے انجمن کرا دی جائے جس میں قرارت کا مقابلہ ہو جس میں صیرت کی تقریر کا مقابلہ ہو جس میں اور چیزوں کا مقابلہ ہو اس سے کمپٹیشن کا جذبہ بیدار ہوگا اور طلبہ مزید محنت کریں گے مدرسین کی بھی توجہ رہے گی کہ اپنے طلبہ کو اسٹیج پر لوگوں کے سامنے زیادہ میاری انداز میں پیش کر سکیں تو اس میں یہ ذمہ داران بھی توجہ دیں گے جب یہ ہوگا کہ لوگ کے سامنے پیش ہونا ہے تو ذمہ داران بھی توجہ دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نساب ایک مرکزی نساب بنایا جائے اس میں مرکزی نساب کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ جب کمیٹی بیٹھے گی کوئی پرانا نساب بہتر لگے گا اس کا انتخاب کرے گی یا نیا نساب بنائے گی تو نساب مضبوط ہوگا اور اس میں بہت ساریسلے کہ جب ایک چھوٹی سے مدرسے میں نساب کوئی چلتا ہے یا بنائے جاتا ہے تو اتنی صلاحیتیں استعمال نہیں کی جاتی جو مرکزی ادارے میں ہو سکتی یعنی نساب کو اپ ڈیٹ بھی کرتے رہنے کی ضرورت جی جی اس وقت خاص طور پر ہندوستان کی ماحول میں جو نئی تعلیمی پالیسی آ رہی ہے اور اس پہ علماء کرام مسلسل جو ہے وہ اپنے تحفظات دے رہے ہیں تاریخ کو ایک خاص رنگ میں رنگنے کی کوشش ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا کہ اسکول میں جو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں ان کو جو تاریخ پڑھائی جارہی ہے ہندوستان کی تاریخ پڑھائی جارہی ہے اور اس میں خاص طور پر مسلم حکمرانوں کو ایک ان کی غلط شبیہ بنا کر کے پیش کرنی کوشش کی جارہی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے بچے تاریخ میں ہماری ہی جو مسلم حکمرانوں سے گزرے ہیں ان کی شبیہ کو مس کیا جارہے ہیں تو اگر تاریخ کا موضوع یہ اپ ڈیٹ کرنے والی بات ہے کہ نیچلی سطح پر ہو سکتا ہے کہ ایک استاذ اس درجے تک نہ پہنچ پہ اس کی سوچ کہ ہمارے بچوں کو تاریخ پڑھانے کی ضرورت ہے لیکن کوئی آلہ اگر نساب کی کمیٹی ہو وہ اگر نساب بنائے گی تو اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ بھئی عربی قرآن اور دوسرے اسباق کے ساتھ ساتھ تاریخ بھی ایک موضوع ہے جس کو پڑھانا ضروری ہے تو یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے اس میں کئی چیزیں آتی ہیں مرکزی نظام کے تحت بہت ساری باتیں آ سکتی اس میں یہ ہے کہ مدرسین کی تنخواہ کا ایک مشتر کا نظام کہ کم سے کم منیمم تنخواہ کتنی ہونے چاہیے مدرس کی اس پر بھی اس میں بات ہو سکتی ہے اور اس کو نافذ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ نظام العقاد پر بھی ایک بحث کر کے ٹھیک ٹھیک نظام العقاد کیا ہو سکتے ہیں کتنا گھنٹے پڑھائی جائیں یہ بہت سارے مسائل یہ پر ہمارے ہمارے ہمتگو ہوئی ہیں ان سب کا حل مرکزی نظام میں شیخ عبولاج صاحب اتنا اہم اگر مرکزی نظام ہو سکتا ہے تو ہمارے 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 کیوں نیز پر پہل ہو رہی ہے اصل میں ایسا ہے بعض چیزیں بہت فائدہ مند ہوتی ہیں اور بہت خوشنوما ہوتی ہیں لیکن عملی طور پر اس کی تنفیش جب ہوتی ہے تو بعض جہاد کی طرف سے ایسے ایسے مسائلی معاملات ہو جاتے ہیں کہ وہ معاملات ٹائے ٹائے فش ہو جاتا ہے مجھے یاد آتا ہے کہ ایک بار جلی جمعیت ایلیز سردار نگر کے مطاب یہ ہوا تھا کہ جلی جمعیت کے تحت جو تعلیمی بہت بڑھ بڑھائیتوں لوگوں نے اس تعلیمی بورڈ کی طرف سے یہ تھا کہ سالانہ امتحان سارے مدارس کا یقجہ ہوگا اور یہ میرے بچپن کی بات ہے تو سالانہ امتحان یقجہ کرنے کی کوشش تو کی گئی لیکن کچھ اس میں بعض اصحاب جب و دستار کی طرف سے ذمہ داران کی طرف سے کچھ ایسے معاملات آئے کہ معاملات گل پر ہو جائے یعنی ہم قومی مفادات زیادہ ذاتی مفادات کی طرف آؤٹ کر دینا اپنے دارے کی طلبہ کو ممتاز دکھانے کے لیے اس کے بعد دو نظام ختمی ہو گیا افادیت کے موجود حالانکہ کسی حد تک ابھی ہمارے ہاں سندھار تکر میں ذلعی سطح مرکزی وفاق ہے مگر یہ نساب تعلیم کی حد تک نہیں یا بہت تفصیل کے ساتھ نہیں کی نسا آیا کی نظام الوقات کی تائین یا تنخواہ وغیرہ کی تائین بس ایک چیزیں ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں یہ مقاتم کو جنی زمید سے جوڑ دیا گیا ہے اور علاق فارم ہوتا ہے اور دو تین بار آرگنائزر آتے ہیں تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں اور ان کی رپورٹ ہوتی ہے لیکن آرگنائزر کے رپورٹ بھی وہ زیافت مدارات کے پسمندر میں ہوتی ہے نا ایک چیزیں ہوتی ہے کہ سال میں ایک تعلیمی مدارہ ہوتا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ گاؤں جماعت سے جوڑ جاتے ہیں تو پہلے یہ ہوتا ہے بلکہ میں نے اس کو شروع کیا تھا جب میں تھا ناظرین بلی جمعیت کا پہلے زیرا میں چار پانچ جگہ تعلیم مدارہ ہوتے تھے اس میں یہ قرآن قرآن ہے اردو دینیات املا نقل چار پانچ پرچے ہوتے تھے اس میں تھوڑی سی شفافیت رہی امانداری تھی اور چار پانچ جو حلقوں میں جو اول دن سو مائے تھے ان کا تعلیم مدارہ پر سنٹر پر ہو یہ آلینڈا پر مانے پر تو خیرے بات نہیں ہو سکتی ہے جی جی رفاقل مدارش رفاقل مدارش کا ایک موجود شیڑہ تھا ہمارے مرسی جمعیت میں تو میں نے بتایا کہ صاحب کی آپ شیڑ لیجئے اور اخبار میں دے دیجئے لیکن بڑے خطشات مجھے ہیں ہم نے کہا کہ یہاں تو رفاقل ازہان نہیں ہے ہمارے جو شخصیات ہیں افراد ہیں کیونکہ ظلم میں رفاق نہیں ہے ہم مدارش کو جوڑ پائیں گے کیونکہ آپ بھی ہو گئے تھے سب دلہی سطح پر ایک کام ہو سکتا ہے جی جی شکفائد اس کے بڑی افادیت ہے جی جی ایک ذہن میں یہ بھی بات آتی ہے نا کہ جیسے جو مارڈن ایڈوکیشن کے ادارے ہیں سکول ہیں ان میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو استاز اپوائنٹ کے جاتے ہیں ان اساتیزہ کی تربیت کے لیے الگ الگ سکتا ہے کورسز ہوتے ہیں ڈی ایڈ ہے بی ایڈ ہے لیکن مکاتب میں جو اساتیزہ پڑھانے کے لیے آتے ہیں ان کی باقاعدہ کوئی تدریس پر تربیت نہیں ہوتی ہے اس کی وجہ سے بہت ساری شکایت پیدا ہوتی ہیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مدارش میں الہیدہ سے اساتیزہ کی تربیت کے لیے بھی کوئی نظام ہونا چاہیے یعنی جو فارغین فارغ ہو کر کے پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے الگ سے یا نصاب کے اندر ہی تدریس کی صلاحیتیں پیدا ہوں اور تدریس کی صلاحیتوں ان میں نکھار پیدا ہوں اس کے لیے نصاب میں ایک گنجائی شکنی چاہیے یہ بالکل الگ سے ہونا چاہیے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک تو پورا ملکی سطح پر ہونا چاہیے اور یہ سب سے بہتر ہوگا کی اسٹیٹ لیول پر بھی ہونا چاہیے جیسے ممبئی میں پڑھانا ہے تو یہاں حالات کے کیا تقاضے ہیں کیا نصاب ہے اور کیسے مکتب جاتا ہے تو یہ الگ یہاں کا ماحول ایک الگ اصولوں کا تقاضہ کرتا ہے اور اگر گاؤں وغیرہ پر پڑھانا ہے تو اس کے الگ اصول ہیں اس کے الگ تقاضے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو ٹرین کیا جائے اور پوری دنیا میں یہ چیز آم ہے نا کہ جہاں کہیں بھی کسی وہ تدریس کے لئے لگایا آتا ہے پہلے اس کی تربیت ہوتی ہے اگر الگ سے ایٹارے نہ بھی تو کم سے کم نصاب میں جیسے فضیلت کے طلبہ کے لئے کچھ ایک آٹھ پیریڈ ہی کم از کم رکھ دیا جائے تاکہ ان کی تربیت ہو جائے یہ بھی بہت نمونا چیزتا ہے ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے مال یہ براہ راست لگ بھی گیا پڑھانے کے لئے تو بھی جیسے شارٹ کورسز ہوتے ہیں کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں محاضرہ کی شکل میں یا تین روزہ کورس کر سکتے ہیں تو اس میں یعنی ستاری بھی کورسز وغیرہ ہوتے ہیں تحضیلی تنظیم کے طرف آنے کا مشورہ دیا جائے تعلیم و تربیت کے تعلق سے اصل میں ہم لوگ تھوڑا سا میٹنگ کر گئے کبھی کبھی ہمیں تھوڑا سا زیادہ دلچسی نہیں ہے لیکن یہ جو اسازہ مدارس میں پڑھا رہے ہیں یہ نہیں کہ وہ مدارس میں اسازہ کو رکھنے کے لئے ٹریننی والی بات نہیں جو اسازہ مدارس میں پڑھا رہے ہیں تو ہمارے ہاں جمعیت کے معطاعت سال میں ایک بار کبھی دو بار اسازہ کے لئے ایک تدریبی پروگرم کیا جاتا ہے اس میں اسازہ ماہرین ہوتے ہیں جیسے قرآن کیسے پڑھایا جائے اردو کیسے پڑھایا جائے حساب کیسے پڑھایا جائے جغرافیا کیسے پڑھایا جائے اور تاریخ پڑھانے میں کس کا انتخاب کیا جائے یہ موضوعات دے دے جاتے ہیں وہاں تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے میں خود اردو عدب کی تدریس پر مجھے موضوع دیا گیا تھا تو میں نے اسازہ کرام سے کہا کہ ایک چیز ایک بیعدبی کے لئے میں اسٹاقی کے لئے معدرت چاہوں گا کیونکہ بہت سے لوگ بہت پہلے کی بات ہے کہ آپ مجھ سے عمر میں زیادہ ہیں یا برابر عمر کے ہیں میں نے کہا میں کھلا کر کے پوچھ سکتا ہوں کہ اس تاریخ سے آپ کیا جانتے ہیں تو میں نے اتفاق سے وہ لائقہ اور سابقہ اردو میں ہوتا ہے نا حقیقت نمہ اور حقیقت پہر آنفاظ ہیں تو میں نے اس کا ذکر کیا تو اس میں بڑی مشکل سے ایک سابق کھڑے ہوئی ہے لیکن وہ صحیح ترجواری نہیں کر سکے تو میں نے کہا بڑی غلط بات ہے تو مطلب یہ کہ جو مختلف مضامین ہیں ان مضامین کے بارے میں تدریس کیسے ہو کیا اس کو محصر بنایا جائے تو اس پر تدریس ہم لوگترا کر سکتے ہیں شیخ عبدالشکور صاحب اسعجزہ سے تقاضے تو بہت زیادہ ہیں اور کام بھی بہت اہم ہے لیکن آپ کو لگتا نہیں کہ جتنے تقاضے اتنی تنخاہ نہیں ہوتی ہیں جتنے تقاضے کیے جائیں پھر تنخاہ بھی ویسے ہی دی جائیں یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے نا کہ تنخاہیں اتنی ہوتی ہیں کہ آدمی کا گھر بھی نہیں چل سکتا خاص طور پر مکاتب کے اسعجزہ کی تنخاہیں طور بھی کم ہوتی ہیں میرے کہنے سے اصلاح کا پہلا قدم پر یہ ہوگی تنخاہیں اچھی تنخاہیں اچھی دی جائیں بہتر دی جائیں کیونکہ جتنا آپ چینی ڈالیں گے اس کو بھی مثال لیجئے شایئے آپ کی اتنی زر نمیٹھی ہوگی وگر آپ چاہتے ہیں کہ اصازہ اتمنان کے ساتھ پڑھائیں تو ان کے زندگی میں اتمنان ہونا چاہیے اور زندگی میں اتنان تبھی ہوگا جب ان کی ضروریات پوری ہوگا تو اگر ضروریات پوری ہیں تھوڑا سا آرام ہے تو انشاءاللہ ان کی ذہنی صلحیتیں بھی کام کریں گے اور وہ بہتر انداز میں پڑھا پائیں گے اس میں بات یہ بھی نہیں کہنا چاہتا تھا کہ جو اصازہ کی تربیت کا تعلق اس میں کچھ لیکچرز جو ہے وہ جو بچوں کی نفسیات کے ماہرین ہیں ان کے بھی رکھنے چاہیے کہ فنہ عمر سے جو مثال کے دور پر پانچ سال سے لے کر سات سال آٹھ سال اس میں بچے کی نفسیات کیا ہوتی بچہ جب تھوڑا سا ہوتا تو اس کی نفسیات کیا ہوتی اس میں کیسے بچے سے برطاو کیا جائے کیسے اس کی حوصلہ افضائی کی جائے اگر سزا کبھی پہلو ہو تو سزا کس طرح بھی جائے تمام چیزوں پر باتیں ہونے چاہیے اب یہ سزا کی باقی ہے بمبئی میں آپ حضرات اس کا تجربہ کیجئے تو جماعتی سطح پر جمعیت کی سطح پر شیخ حضر شکور کے والی صاحب کے دور میں تجربہ ہو چکا ہے صوبائی جمعیت نگرہ ہوا کرتی تھی لیکن اس وقت مخاطی بھی نہیں باقی رہ گئے بہت بڑا مسئلہ مخاطی بھی بہت مخاطی بائیس تیسا ہوں مخاطی بائیس تیسا ختم ہو گئے جو شیخ حضر شکور صاحب نے بتایا تعلیم مظاہرہ ہوتا تھا مولانا امین ریاضی مولانا امین ریاضی ابھی باہیات ہیں عمرہ میں ہیں وہ جا کے اساتجہ کو بھی کبھی کبھی اٹھا کے پوچھتے تھے سوالات کہ یہ واقعی اس کا اہل ہے کی نہیں جیسے کلوہ سے سوالات کرتے تھے بہت سارے سوالات اساتجہ تھے ہر ایک شعبہ تعلیم ہونا چاہیے ملی تنظیم ہوتا شیخ آئیے مارنے والی بات آئی تو ذرا سمیش ایک آکیب یہ شکایت عام طور پر والدین کو ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو مقاتب میں محجتے ہیں کی پٹائی بہت کرتے ہیں آساتجہ مقاتب میں بعد مرتبہ زبان اور اخلاق بھی جو ہے وہ پیشہ وارانہ اخلاق جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے وہ نہیں ہوتی ہیں آپ ذکرے تازیر کے لیے کوئی بھی شخص جو با اختیار ہے حاکم ہے امیر ہے یا وستادی ہے تو اگر والدین کی طرف سے اجازت ہے یا عرف کے لحاظ سے اجازت ہے تو وہ تازیراً مار سکتا ہے بندہ اٹھا دے ہی ہاتھ اٹھا دے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سارے آسادیاں جس بے رحمی سے مارتے ہیں اور آج کے دور میں تو باقادہ ویڈیو بنا لی جاتی ہے اس کو وارل کیا آتا ہے تو یہ مدارس کی بدنامی کا ذریعہ بناتا ہے ہم نے کئی ویڈیوز کئی ویڈیوز دیکھیں ہم نے کہ ایک طرف مدرسے کے بچے کو مار رہا ہے کوئی مولانا اس کو کھڑکی ہوئے اور دوسری طرف اسکول کے بچوں کے ساتھ کیا روئیہ ہے جس تقبال ہوئے وہ تقابل کر کے دکھا جا رہا ہے تو بہت نفرت پیدا ہوتی ہے اس اب دیکھ کے اس سے اور ایک اہم بات یہ بھی ہے خاص ہو سے ممبئی اگرہ میں بھئی پرانے دور میں اگر وستاد نے زیادہ مار بھی دیا تو والدین سبر کر لیتے تھے بہت زیادہ شکایت نہیں کرتے تھے لیکن اس ممبئی میں خوش ہوتے تھے بھلکی کہتے تھے یا ساتھیزہ کہتے تھے والدین کا کرتے تھے کہ ہڈی ہماری چمڑا ہمکا ہے یہاں تک کہتے تھے اور کبھی کبھی جو بچے بھاگ جاتے تھے تو باقیدہ گروہ بھیج کے گھر میں گس کے اس کو اٹھا کے لے گا جاتے تھے لیکن یہاں پر ممبئی جیسے شہر میں یہ جو دیہات سے پڑھ کے آتے ہیں یا اس کے بھائی نے آکے مدرسے میں سب کے سامنے پیٹ دیا ہے بہت بری طرح سے وہ اساتھ کو مارا ہے اب اس اساتھ کی کیا عزت رہ جائے گی ایک ایسا واقعہ بھی میرے نظروں کے سامنے ہوا ہے کہ آکے اس کی ڈاڑھی تک اکھاڑ لیا ہے اس نے مار دیا اس کی ڈاڑھی تک اکھاڑ لیا تو یہ کئی جگہ کیس ہو چکے ہیں اب بہت زیادہ برنامی ہوتی ہے تو آسادیا کو سمجھنا چاہیے کہ اب وہ ماحول نہیں رہ گیا وہ مہتر بھی نہیں ہے جس طرح ہم آتے ہیں اس کو کوئی بھی باپ کو خون کھولے گا بچے شریعت اجازت نہیں دیتی ہے اس حد تک مارنے کی بچوں کے خوف رہے ہیں ضرب غیر مبرع اصل میں ضرب وہ براہ تنبیہ براہ تعذیب نہیں ایسی ضرب نہیں چمڑا کر جائے یہ ہو جائے اگر ضرب غیر مبرعہ ہو تو کسی کو بیتراز نہیں ہو ضرب غیر مبرعہ ہو تو کسی کو بیتراز نہیں پر جو مارتے ہیں وہ غیر مبرعہ نہیں ہوتا ہے ہاتھ سوچ جاتے ہیں کبھی کبھی احانت آمیت جو سزائیں دیتے ہیں جیسے کچھ لوگ بڑی بڑی لڑکیوں کو برگی بنا دیتے ہیں کھڑا کر کے تو یہ ان کی تزلیل ہے توہین ہے بچے کی عزت نفس پر حملہ کریں گے تو اس کی اخلاق اور خراب ہو اس کو اس کی توہین نہیں کرنا چاہیے اب ایسے بلکہ بچوں کو ہی ایسے مرگا بنا دینا اور ایسے ایسے طریقے ایجاد کرنا سزا دینے کے کہ اپنی بے عزتی محسوس کرے تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے اس کی توہین کرنا مناسب نہیں ہے یہ سارے آدھا لکھ کر کے لوگوں کو بتایا جا سکتے ہیں جی جی قوانین بنا جاتا ہے کچھ صدی اللہ گئی انسانی لگتی ہیں حیوانیت کی بو آتی ہے اس میں جیسے بچے کو کرسی بنا دیا اس میں ایسے لگتا ہے حیوان سے بھی گر چکا ہے انسان اگر بچے کی عزت نفس جو ہے عزت کا خیال بہت ساری گناہوں سے بندے کو روک دیتا ہے کہ بھی میری عزت ہے معاشرے کے اندر ایک تو اگر میں ایک کام کروں گا تو بے عزتی ہوگی تو اس عزت نفس کو اگر بچپن میں کچھل دیں گے آپ تو بے عزتی سے نہیں دھرے گا پھر اگر اس کی عزت نفس اس کو بچاتی سے نہیں ہم ایک بات کہتے ہیں نا کہ آپ بچوں کی عزت نفس کی حفاظت کیجئے اس کی عزت نفس آگے کی زندگی میں اس کی حفاظت کرے گی والدین کو بھی اس کا خیال لکھنا چاہیے اسادیزہ کو بھی اس کا خیال لکھنا چاہیے ہمارے ہیں ہمارے ہیں ہوتا ہے نا کہ اگر کسی آدمی سے آپ زندگی میں پوچھیں کہ دنیا میں وہ کونسی جگہ ہے جہاں تمہاری سب شدہ بیزتی بھی تو اس کا پہلا زائن جائے گا اپنے مدرسے کی طرف اور میں اس تعلیم دارس اس میں تعلیم مازلی بہت سے بچے مدرسہ چھوڑ دیتے ہیں مطلب یہ ہے کہ مارنے کا جو سسٹم ہے ایسا نہیں کہ صرف مقاتب میں ہیں مدارس میں اسکولوں میں بھی ہے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہاں بھی ٹیچرز جو ہے وہ ہاتھ پہ فوٹ سے مارتے ہیں بہت تیز مارتے تھے ہمی جاد اچھی طریقے سے کہ وہ ہاتھ کبھی کٹ جاتا تھا اتنا زیادہ مارتے سے کٹ جاتا تھا ہاں ٹھیک ہے کم زہر ہے اس کے علاوہ دسٹر پھیک کے مارنے کی آمد اسازہ کی یہ ٹیچرز کی آمدت تھی دسٹر پھیک کے مارتے تھے تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب اسے مقاتب میں یا مدارس میں مدارس کے دشمن بہت زیادہ ہیں مقاتب کے دشمن بہت زیادہ ہیں کبھی کبھی موقع مل جاتا ہے اس طرح کی باتیں کرنے کا یہ اسادیزہ کو اس کا خیال لکھنا چاہیے اچھے کہ ایک بات آخری باتیں آخری سوال ہیں کی باتیں تو ہمارے یہاں میرے خیال سے نصاب نظام پر اتنی باتیں ہوتی ہیں شاید ہی کوئی موضوع جس پر اتنی باتیں ہوتی ہیں اتنی باتیں ہونے کی باوجود کوئی عملی اقدام نہیں دکھ رہا ہے شروعات کیسے ہوگی اس کی کون شروع کرے گا کیسے مقاتب کی اصلاح اس کی شروعات کیسے ہوگی میں نے اب سرز گیا کہ مقاتب کی اصلاح کے لیے اب جیسے والی جی کی ممبئی کی سٹیپر یا اکزلے کی سٹیپر اب جیسے حساس لوگ بیٹھیں مقاتب میں خامیہ کیا ہے ان کی اصلاح کی کیا سکر ہو سکتی ہے پہلے بیٹھ کے سوچیں اس کو اور سوچ کر کے وہی ذلعی سطح پر شہری سطح پر ایک تنظیم بنائیں اور اس کے بعد پھر وہ ایسا کریں کہ کبھی کبھی مدارس کے نظامہ اور مدارس کے صدو کی ایک میٹنگ بھی کریں یہ بہت اہم ہے ہمارے ہاں کبھی بھی کیا جاتا ہے جیسے کسی شعبیت یہ جو تنظیمی شعبہ ہوتا ہے تعلیم کا اس کے تحت نظامہ اسازہ کی میٹنگ کی جاتی ہے بلکہ اس میں نظامہ اور صدر مدارس کی تو بلکہ جو پڑھے لکھے بعد نظامہ ہوتے ہیں ان کو بولنے کیلئے بھی کہا جاتا ہے صدر مدارس کو بولنے کیلئے کہا جاتا ہے تو اس میں بہت کام کی چیزیں آ جاتی ہیں اور اس سے بڑی راہیں مسائل بھی سمجھے مسائل سمجھے اور اصلاح کے راہیں بھی سوڑے لاتے ہیں یہ اقدام اچھا کیا جاتا سکتا ہے انشاءاللہ ہمارے جو ناظرین میں سے ایسے ہیں ذمہ داران جو مکاتب سے جڑے ہوئے ہیں مکاتب کے ذمہ دار ہیں ان سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ اپنے کیا مسائل ہیں عام طور پر گفتگو ہوتی تو ہمارے پاس سامنے جو ایک پہلو ہوتا ہے ہو سکتا ہے بہت سارے پہلو ذمہ داران کے نظر میں ہو جو ہماری نظر میں نہ ہو تو آپ اپنی تجاویز اپنے آرہ اپنے مشہوروں سے ہم کو نوازیں کمنٹ کے ذریعے سے یوٹیوب پر بھی اور فیس بک پر بھی ہم آپ کے کمنٹ پڑھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی باتیں بھی ہمارے پروگرام میں آ جائیں آخر آخر وقت ہے میں یہ چاہوں گا کہ آپ نے والدین کو بھی نصیحت کی آپ نے ذمہ داروں کو بھی نصیحت کی اسادیہ کے لئے بھی نصیحت کچھ ہو جائیں تو اس مردوہ شکی فائد کی طرح سے شروع کرتا ہوں میں شکی فائد اسادیہ کے لئے کچھ نصیحت آپ کریں اسادیہ کے لئے سب سے پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ وہ تجربہ کار لوگوں سے مشورہ لیں پہلے جو لوگ پڑھا چکے ہیں تدریس کر چکے ہیں مشورہ لیں کم سے کم اور اس سے بہتر باتی ہوگی کہ کہیں ایسا فورس چللا ہے تدریس کا تو اس میں شرکت کریں اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ ان کے ذمہ جو امانت سوپی گئی ہے وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ نبھائیں طلوہ کے ساتھ انصاف کریں کوئی ان کو دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کریں شیر عبد شکور صاحب اس آسازہ کے تعلق سے مشورہ تو یہ ہے اور پہلی بات تو اخلاص ہو اپنے عمل میں اخلاص کے ساتھ کام کریں اور یہ جذبے سے کام کریں کہ انشاءاللہ اس کا حجر و ثواب ان کو قیامت کے دن ملنے والا ہے اور ان کے ہاتھوں جو مسلمان نسل کی تربیت ہوگی اخلاقی تربیت دینی تربیت اس کا بہت زیادہ ثواب ان کو ملنے والا ہے اور اسی اعتبار سے اپنے آپ کو ہمیشہ سوارنے کی کوشش کریں اور اس میں نئے آئیڈیاز دھوننے کی کوشش کریں کہ طلبہ کو کیسے دلچسفی تعلیم سے پیدا کی جائے طلبہ کے درمیان اس میں کیا اچھائیاں لائی جا سکتی ہیں نئی ٹکنولوجی کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے یا تعلیم وہ بہتر سے بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے ان تمام باتوں کیلئے کوشش کریں اپنے آپ جذبہ رکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک بات میں کہنے چاہتا ہوں اگر آپ کو کہیں لگتا ہے کہ آپ کو تعلیم سے دلچسفی نہیں ہے تدریج سے دلچسفی نہیں ہے تو اس جگہ سے اپنے آپ کو دور اٹھا لیجئے آپ جو ہے طلبہ کے مستقبل سے مت کھیلیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں آپ کا جذبہ ہے دلچسفی تعلیم سے ہے آپ کو تو وہاں کام کیجئے اور تعلیم میں زیادہ سے زیادہ بہتر ہی لانے کی کوشش کیجئے شیخ عبولہ صاحب اسازہ کے تعلق سے ایک بری گزاریشی ہے بلکہ پیغام میرا یہ ہے کہ اسازہ کرام ملازمت کو پیشہ نہ سمجھیں ایک مشن سمجھیں اصل میں ایک استاز دراصل یہ دائی اور مولم بھی ہو بلکہ خاص طور پر جو گاؤں کے اسازہ ہیں گاؤں کے اسازہ جیسے طلبہ کی مولم ہوتے ہیں تو گاؤں کے لوگوں کو بھی مولم مربی ہوتے ہیں اس لئے اسازہ کو چاہیے کہ وہ اپنی وضاقتہ اور اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ان کی حرکت و عمل سے جیسے طلبہ متاثر ہو گاؤں کے لوگ بھی اچھا حصر لیں یہ بہت ضروری ہے جیسے آپ آپ جو سوچیں کہ بھی ٹھیک ہے تنخواہ کئی کم ہوتی ہے ہم لوگ خود مناسب تنخواہ کی وکیل و حمایتی ہیں لیکن پھر بھی اگر اداروں میں تنخواہ آپ کی کم ہے تو یہ سوچ کر کہ آپ اپنی ڈیوٹی انجام نہ دیں میں تو کہا کرتا ہوں کہ بھئی جتنی تنخواہ پر آپ نے موکری کر لی ہے ملازمت کر لی ہے اب ملازمت کر لینے کے بعد آپ کو خیانت نہیں کرنا چاہیے آپ کو ڈوٹی انجام دینا چاہیے بس یہ ہے کہ بھئی اصل میں اثری سکولوں کو مقابلے میں دینی مدارس و مقاتب کے استاذ کے مقام بہت بڑا ہے ہے نا اس لئے دینی تو مولم کا مربی کا فریضہ انجام دیتا ہے اسے اس بات کو منصول کرنا چاہیے اور سمجھے کہ بھئی پیشہ مارا نہیں ہے جیسے پیشہ ورانا کام ہوتے ہیں بلکہ ایک مشن ہے تحریک ہے اس طرح کام کرنا چاہیے محترم ناظرین مدارس کے اساتذہ کا مقام بہت بلند ہے اساتذہ انسانیت کے میمار ہیں ان کے ہاتھوں میں اس قوم کا مستقبل ہوتا ہے ہماری اساتذہ سے گزارش ہیں کہ وہ اپنے مقام کو سمجھیں آپ کی شکایت بجا ہے کہ مذہمداران آپ کے مقام سے واقف نہیں ہے آپ کی شکایت بجا ہے کہ بچے کے والدین آپ کے احترام اور وقار کا لحاظ نہیں رکھتے آپ کی شکایت بجا ہے کہ بچے آپ کے احترام کا حق ادا نہیں کرتے لیکن کم از کم تقاضی یہ ہے کہ آپ اپنے مقام کو سمجھیں کہ آپ کو انبیاء کا مقام ملا ہے انبیاء قوموں کے معلم ہوتے تھے معلمی اور استاذ ہونا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر فائز ہونا ہے لہذا اس منصب کا احترام کریں اس کے تقاضیوں کو پورا کریں اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ یہاں پر جو مسائل ہیں ان پر آپ صبر کریں گے تو اس کا جل اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں دینے والا ہیں انہی باتوں پر ہم اپنے اس اپیسوڈ کا اختیدام کرتے ہیں مکتب کے موضوع پر جو گفتگو ماری ہوئی اس موضوع کا بھی اختیدام کرتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ موضوع صرف گفتگو کی حد تک محدود نہیں رہے گا درد مندلوں تک کے یہ درد مند پیغام پہنچے گا اس پر عملی اخدام ہوگا اسلاح کی کوشش کی جائے گی اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی سی کوشش کو ایک بڑی منزل کا پہلا قدم بنائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اسلاح کی توفیق نصیب فرمائیں آپ خیر کہ اس پیغام کو خود بھی سنیں دوسروں تک بھی عام کریں آپ اگر چینل پر ہم کو سن رہے ہیں تو چینل کو بھی عام کرنی کوشش کریں اگر آپ شوشل میڈیا پر یوٹیوب پر ہم کو سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو جائن کریں اس سلسلے کے مختلف اور بھی پروگرام آتے رہیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اسے خود بھی استفادہ کریں گے اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں